پھر اس کے بعد کانسپٹ آتے ہیں خیامت کا کافی سارا تذکرہ ہے مرنا ہے مر کے اٹھنا ہے خیامت کی دن پورے نام آئے عامال سامنے رہیں گے ویڈیوز دکھائے جائیں گے یہ جو آپ کام کرے تھے جنہیں بار کتنے مرتبہ تذکرہ آتا ہے قرآن میں خیامت کا تو بار بار تذکرہ ہے تو یہ جو اور ان کی ذہنوں میں سٹرونگ ہوتے جائے گا انشاءاللہ بزنیلہ پھر اس کے ساتھ ساتھی بہت انٹرسٹنگ کانسپٹ ہے جنت میں مل جائے گا تو پھر وہ لوگ سوال کرتے جنت میں ابو جو چاہے مل جائے گا ٹائز ملتے کہ ہوں مل جاتے پیزا ملتا کہ ہوں مل جاتا برگر ملتا کہ ہوں مل جاتا جو چاہے آپ کو جنت میں مل جائے گا جو چاہے مل جائے گا جنت میں کیسا جا سکتے ہیں تو پھر وہ لوگ بلتے ہیں اچھے کام اچھے کام کیا ہے امی ابو کی بات سننا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اور کیا کیا ہوں سکتا جو چیزیں وہ لوگ نہیں کرے ہیں آپ وہ بھی بول سکتے ہیں ہموک کرنا ہموک کرنا وہ بھی اچھا کام ہے شیئر کرنا کے ٹوئیز ہاں شیئر کرنا ٹوئیز وہ بھی اچھا کام ہے اچھا اب کوشن یہ ہے کون جنت میں جانا چاہتا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں آپ کو یہ سب کام کرنا پڑا ہے جو آپ خود گنا ہے جب وہ لوگ خود گناتے ہیں وہ ان کے ذہن میں سب کونشیس میں جانا بیٹھتا ہے اور امیڈیٹلی بعد اختر ریزلٹ نہیں آتا نئی نظر آتا بعد میں نتائج جانا اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں ایسا ٹائم بے آئے گا انشاءاللہ کہ چلتے پھرتے جانا وہ قرآن کے آیتیں جانا گنگن آنا شروع کریں گے انشاءاللہ بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ چاہتے ہیں قرآن ایک جنریشن جانا کیریٹ ہوگا اور جب قرآن ایک جنریشن جب کیریٹ ہوگا بِعِذْنِ اللَّهِ انقلاب آئے گا رسول اللہ السلام کیا کیے تھے قرآن کے ذریعے پورے صحابہ کرام کی جانا تربیت کیے تھے جب قرآن کو پڑھنے سمجھنے امپلیمنٹ کرنے والے ہوگئے تو اس کے بعد انقلاب آگیا ٹوئنٹی تری یئرز ریولیشن وزدہ یہ جنریشن جو نا ہم کو کیریٹ کرنا ہے ایوری تنگ ویل بی کورڈ قرآن میں پورا ٹوٹل سیلیبس جو نا کور ہوگا انشاءاللہ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ we didn't had that much concept یعنی even ہمارے والدین سے بھی جب بات ہوتی تو ان کے وقت تو بالکل بھی concept لیتا ہمارے وقت کچھ concept تھا کہ جو نا قرآن کو مانوں سے پڑھنے کا لیکن الحمدللہ for our kids ایک آیت بھی اگر ہم پڑھ لیا اس کے میننگ نہیں وہ آیت کے پہلے میننگ ہم کو ہونا ہے they will not read even one آیت without telling the meaning they will want to have the meaning for it اور آپ کو پھر میننگ بولنا پڑے گا جو ہم کئی اوقات نیگلیٹ کرتے تھے اب ہم اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا بعض خود نیسوں میں تفسیر دیکھنا پڑتا ہے اس میں self development بھی ہے اور kids کا بھی انشاءاللہ business development ہوگا اچھا پھر اور ایک interesting آتا ہے کئی مخامات پر دنیا کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ وَمَلْحَتُ الدُّنِيَا اللَّهَ مَتَعُوا الْغْرُورِ یہ دنیا کی زندگی جو نا ایک دھوکہ ہے اب یہ بچوں کیسا سمجھیں گے ان کو اس طریقے سے جو نا بتانا ہے کہ جو نا آپ یوں سوچو کہ جو نا آپ سو رہے ہیں تو نیند میں جو نا خواب آتا ہے خواب میں جو نا آپ جو بردرس گاڑی ہے ٹوئیز ہے آپ جو نا کھارے پیرے پیزا جیسا نیند اشارتی ٹوئیز رہتے کہ آپ کے ساتھ میں اواب نہیں نہیں ٹوئیز تو نہیں رہتے صبح چل جاتے ہیں دنیا کی زندگی ایسی ہے جو چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جو آپ ٹوئیز ٹوئیز بھلکے جو زید کر رہے ہیں بعض وقت اچھا کوئی زید کر رہے تھے نا اس صبح میں ایسا ٹوئیز ٹوئیز ہونا بھلکے آہ ساری اب وہ میں کر رہا تھا معلوم آپ کے سوک ختم ہونے والا ہے جیسا ہماری موت آئے گی کہ ہم جو نا یہ سوک چیزیں ختم ہونے بچوں کو زکانہ بھی ہو دنیا کی حقیقت بھی جنا ان کے سامنے آئے گی کہ دنیا کچھ نہیں ہے یہ فانی ہے یہ ختم ہونے والی ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد جو نا اب بچے ہیں بعض وقت بچے کیا ہے they waste lot of things it's normal بڑے بھی ضائع کرتے ہیں بعض وقت بچے کیا دور کیا بات ہے کھانا بچا دینا نام ہے بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کئی بڑے لوگ جو نا کھانا بچا دیتے ہیں پانی جو نا زائع کرنا زائع کر دینا چیزوں کو خراب کرنا زیادہ زائع کر دینا قرآن میں آتا ہے شکر تم لازید انکو شکر گزار ہو میں تم کو جنا اور مزید دوں گا والا ان کفر تم نا شکری کرو گے میں نعمت شن لوں گا تب ان کو بتانا اللہ تعالی کیا کیا ہم کو جنا نعمت دیے خود بولیں گے کپڑے ہے گھر ہے گاڑی ہے ارے ہمیں پاس ایک نہیں دو گاڑی ہے دو نہیں تین گاڑیاں ہیں امی ابو ہے یہ صوب نعمت ہاں جو نا وہ لوگ گناتے ہیں تو پھر اب آپ کے لئے ایکشن ایٹم آتا ہے ارے صبح میں کوئی تو بھی دودھ ویسٹ کر دیے تھے نہیں کوئی دودھ پھک دیے تھے فیڈر میں ساسا گرارہے تھے کھانا بھی کوئی بچا دیے تھے the one who was doing they would realize sorry ابو میرے سے غلطی ہوگی ہم نیکس ٹائم سے نہیں کرتے ہم نیکس ٹائم سے نہیں کرتے اس طریقے سے they will start learning اور پھر جو نا آپ جب بتائیں کہ جو غریب لوگ ہیں ایسا اپورٹنیٹیز میں ملے کبھی جو نا باہر جا کے کوئی ایک ریسنٹلی جو نا میں بیٹی کے ساتھ تھا باہر دکھا کے کوئی اکمی ڈیزوین سے نکال کے جو نا کچرے میں سے نکال کے کھانا کھا رہا ہے in fact literally اس کے ویڈیوز بھی جو نا دکھایا افریقہ میں یمن میں جو اقدم you know extreme poverty بھوک سے جو نا لوگ مر جا رہے ہیں جب ان کو جم وہ پوائنٹ جب چیزیں دکھائے کہ جو نا ایسا ایسا ویڈیوز دکھانے کے بعد یہ ریالیسٹ کے جو نا نہیں بھے ہم جو نا یہ ایسا نہیں کر سکتے in fact summa alhamdulillah they started telling their mother کہ جو نا امی ہم جو نا کھانا پکا کے جو نا غریبوں کو دیں گے کھانا پکوان کر کے جو نا غریب لوگ جو نا آرہی وہ غریب ہے کئی وقت روٹ پہ جاتے رہے تھے نا we just pass off اہنے اب بھرکے انہوں اتتے غریب ہے نا ان کو جو نا کچھ تو بھی پیسے تو بھی دینا کھانا دینا ان کو کھانا دینا پیسے دینا they start getting the concept وہ ایمپیتی ان کے اندر جو نا create ہوگی اور آج کل تکنالوجی ہے پہلے جیسا ہم چھوٹے تھے تو اتنا easy نہیں تھا کوئی غریب ہے فاقی کی حالت نے بتانا آسان نہیں تھا لیکن ابھی کہا سیدھا موبائل کھولو پوری دنیا کا کوئی scene کوئی scenario جو نا آپ دکھا دے سکتے انشاءاللہ بزناللہ they'll be very easily able to connect قرآن کو سمجھ سکتے اپنے level سے اس کو interpret بھی مطلب شروع کریں گے اور اس کو جو نا پھیلانا شروع کریں گے اچھا ایمپیتیل very interesting point what happens is کہ ایک time کے بعد بچے کیا کریں گے معلوم اپنے جو ان کے friend circle ہے یہ cousins کے ساتھ جو نا they will start telling these stories یہ دین کا دائی بن جائیں گے انشاءاللہ بزنگے آپ کے لئے سواب جاریا بن جائیں گے انشاءاللہ وہ جو نا پھر story ارے مسالح السلام کی story جو نا ایسا ایسا مطلب وہ لگو کے باتاں کرنے کی بجائے جو نا وہ یہ concept جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے رشیداروں کو cousins کو جانا سنائیں گے these are just 5 years old imagine 7, 9, 10 تو اور بڑھیں گے تو کیا لیول پہ انشاءاللہ وہ بچے کیا لیول پہ انشاءاللہ بزنگلہ جانا کام کر سکیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریے بیل بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کو شیئر کریے